بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا ہوا جب حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علی کی مزار مبارک کو ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب نے توڑنے کا ارادہ کیا دراصل بادشاہ اورنگزیب کو ولیوں کے مطابق یہ غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد ولیوں کو مزار میں زندہ کیا جاتا ہے اپنی اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگزیب ایک روز سرکار گریب نواز کے روزے پر زیارت کرنی اجمیر شریب گئے جب اجمیر شریب پہنچے تو اجمیر شریب پہنچ کر اورنگزیب نے اپنے قاضی سے کہا چلو مان لیتا ہو کہ گریب نواز اللہ کے ولی ہے مگر میں تب تک یقین نہیں کروں گا جب میں ان کو سلام پیش کروں گا تو وہ مجھے سلام کا جواب دے اگر مجھے سلام کا جواب نہیں ملا تو میں مزار شریب کو توڑ دوں گا تو اورنگزیب زیارت کرنے کے لیے اندر جانے لگے تو بہر آپ کو ایک ادنا سا شخص دکھائی دیا وہ شخص بہت پریشان تھا تو بادشاہ اورنگزیب اس شخص کے پاس آئے اور اس شخص سے پوچھا کیا معاملہ ہے تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان لگ رہے ہو تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا حضرت میں آقوں سے نابینا ہوں یعنی کہ اندھا ہوں حضرت میں آقوں سے دیکھ نہیں سکتا ہوں اور کافی عرصے سے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے آقوں کی روشنی واپس آ جائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں کافی عرصے سے یہاں حاضری دیتا ہوں اور رو رو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس ولی کے صدقے میں میرے آقوں کی روشنی مجھے عطا کر دے مگر آج تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئے ہے تو بادشاہ اورنگزیب نے اس اندھے شخص سے کہا لیتو میں اس تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا شخص اور پریشان ہو گیا اور وہ شخص سوچنے لگا کہ ابھی تک تو میری آقوں کی روشنی نہیں تھی لیکن اب میرے جان جانے کی باری آ گئی ہے یعنی کہ وہ شخص سوچنے لگا اب تک میں اپنی آقوں کی روشنی سے پریشان تھا کہ میرے آقوں کی روشنی نہیں ہے لیکن بادشاہ نے میری گردن اڑانے کی بات کہی ہے یعنی کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے پھر اس عدندے شخص نے زور زور سے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر خاجہ غریب نواز سے فریاد کرنے لگا ادھر جب بادشاہ اورنگزیب حضرت خاجہ غریب نواز کے مزار کے پاس گئے تو انہوں نے سلام پیش کیا تو مزار سے کوئی جواب نہیں آیا پہلی مرتبہ سلام پیش کیا تو کوئی جواب نہیں ملا پھر بادشاہ نے دوسری بار سلام پیش کیا پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا پھر بادشاہ نے تیسری مرتبہ سلام پیش کیا تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا بادشاہ اورنگزیب اور گسے میں آ گیا اس نے تلوار نکالی اور مزار مبارک کی طرف بڑھایا تو مزار مبارک سے جواب آیا وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُوَ پھر اس کے بعد مزار سے آواز آئی اے بادشاہ اورنگزیب دوبارہ ایسی زدنا کرنا کیونکہ تمہاری اس زد کی وجہ سے میں اس اندے شخص کی آنکھوں کی روشنی کے لیے عرشِ الائی پر گیا تھا اسی وجہ سے تمہارے سلام کے جواب دینے میں دیر ہو گئی خواجہ غریب نواز کی کرامت دیکھ کر بادشاہ اورنگزیب خود ایک اللہ کے ولی بن گئے سبحان اللہ تو دوستو یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولی کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے مرنے کے بعد مٹے میں مل جاتے ہیں ماز اللہ یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے ولیوں کے لیے بکس رکھتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے یعنی کے ولی ہوتے ہیں ان پر قبر کے مٹی کو حرام قرار دے دیا ہے کہ ان کے جسموں کو کھائے وہ قیامت تک زندہ ہے اور مزاروں میں زندہ رہتے ہیں آج صدیہ گزر رہی ہے سرکار گریب نواز کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گا کہ ایک انگریز بھارت گھومنے آیا اور پورا بھارت گھوم گھام کر اپنے ملک میں جا کر کہنے لگا حکومت کرتا ہے لیکن ہندوستان واحد ایک ایسا ملک ہے جہاں زمین کے اندر رہ کر کوئی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے سبان اللہ